اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحجد کیا ہے یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی تو پھر اس کا عجر اتنا کیوں ہے آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ اس کا بیغام نہیں آتا اس کے لئے خود اٹھا جاتا ہے آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھا لاتی ہے اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے تو اس کا وہ رشتہ اس کو فرض سے عرص پر لے جاتا ہے بندہ تب اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو جو آنکھ سے بہتا ہے سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے تو حجد ہمارے لئے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تو حجد کی عبادت سے ہی گلتا ہے یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لئے رسیب میں ہی ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ خود ان کو تو حجد کی طرف لہاتا ہے اور خدا ہر طرف ہے اس وقت کی کی ہوئی عبادت آپ کی سسکیاں آپ کی آنسو آپ کی تڑپ اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا یہ ایک راز ہے تو حجد کا وقت اس لئے رکھا گیا ہے کہ جب ساری کائنات سکون کے نیند سو رہی ہوتی ہے تو پھر اللہ اس سے ملاقات کے پہلے آسمان پر آتے ہیں جو ملنے کی تڑپ میں نیند توڑ کر آتے ہیں تو اللہ پاک کو وہ لوگ بہت ہی پسند ہوتے ہیں جو جیس تمہارے لئے ازمائش ہے اس کو کبھی وہ خوشی میں بدل سکتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے رہو وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے جو تو حجد میں مانگا ہے وہ ضرور ملکا رہے گا وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے جو دل میں ڈالا ہے تو یقین دکھئے وہ انشاءاللہ نصیبیں بھی وہ ہی ڈالے گا آسمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے ہار مت مانو یہ موزہ نہیں جو اللہ نے تمہارے دل میں تو حجد کی طرق ڈال دی ہے اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو حجد پڑھنے والوں کے لئے سات آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں رات کے تنہائی میں صرف تم اور خدا در سے ہی اللہ کے پیشان ہوتی ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے تو پھر اسے کسی اور محبت کی ضرورت ہی نہیں رہتی یا اللہ میں بہت تنہا ہوں میری مدر فرما میں تُس سے نا امید نہیں ہوں تو حجد کی نماز تک پہن جاؤ تو سمجھ جانا اللہ پاک نے تمہیں اپنے لئے پسند کر لیا ہے تو حجد اللہ کی محبت کی تکمیل ہے یہ تو صرف وہی پڑھ سکتا ہے جسے اللہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے اللہ کے لالن مددہ ہی یہ نماز پڑھتے ہیں سجدے کو کبھی وہ رائگہ نہیں جانے دیتا پھر صرف وہ تم ہوتے ہو اور اللہ وہ سن لے گا سب جو آپ کہنا چاہتے ہیں تو حجد پڑھنے والوں کے لئے غیب سے مدد کی جاتی ہے تو حجد جو تمہیں اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے تو حجد پڑھنے سے اللہ پاک زندگی کے ہر وہ فیصلے جو ہمیں نا امید لگتے ہیں جو ہمارے لئے ہمیں مشکل ہوتے ہیں اللہ پاک وہ سارے دروازے کھول دیتے ہیں اس لئے مانگو اور دل کھول کے مانگو جزاک اللہ سبحانہ اللہ